بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک بی بی سیدہ دشمنہ دلانت میرے مولادی ذات باوازیں بلان سروات پڑھو اعوذ باللہ و ہمین شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اعوذ باللہ و ہمین شیطان رحمن الرحمن الرحمن الرحیم کیونکہ ٹائم بلکل تھوڑا جا کرنا چانا ایڈا لمبا نہیں کرنا چاندہ اتنے ازادار آئے ہو لیوٹی لگی ہے جو پاک بی بی دا ذکر بیان فرمانا ہے تو پاک بی بی دا ذکر ان جے ہے جو میں قرآن دے دلاوت کرو میرے سامنے مار فتڑے لوگ بیٹھے ہو اللہ نے انسانہ دی ہدایت دی ہاتر سوالکھ نبیانو زمین تے بھیجیا سمجھ آرہی جی میری گل سمجھ آئی تے میں سور بھی منو عمدیے کسیدے بھی عمدے نے لیکن میرے دل میں کو دو چار گلنہ تواڑے نار کر کے جاما کیونکہ تواڑی تے میری نوکری مکمل ہو جائے آخری رکعات شروع ہوئی ہے دوامہ دی قبولیت تا ٹائمیں اس ویڑے جھولیاں بھار کے آخری بابا جی قریب بھی رہ جاندے نے دوجہ جڑے نیو دور بھی جاندے جتنے بیٹھے ہو موددہ رشتہ لے کے آئے ہو پروردگار نے انسانہ دی ہدایت دی خاتر سوالکھ نبیانو زمین تے بھیجیا جمیں جمیں نبی دی لوڑ پہن دی گئی نبی زمین تے عمدے گئے اب جی سارے نبی آئے اپنے دور چونہ تبلیغ کی تی تبلیغ دے دوران لوگاں نے انہ تے بڑے عجیب گریب سوال کیتے جدو میں کسی نبی تے سوال ہویا تو اسے اللہ دے پاسے نگاہ کر گیا کیا پروردگار ہونے سوال تھا کی جواب دےئیے پروردگار تھا فرمان آیا میان آیا میرا کام آئی توانو پیغمبر دے نبی بنانا میں بنا دیتا ہے اگو بندیاں نو مطمن کرنا میرے بارے جتارف کرانا آپ جواب توسا آپ دےنا ہے او میری ذمہ داری نہیں جمیں جمیں نبی ہم دے رے انہ تے امت دے سوال ود دے رے جواب اللہ کیا آپ دےنا ہے جس بندے سرکار محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑیا خموش نہیں رہ سکتا ایک وقت ایسا آیا میرے دو پہلے جو پڑ گئے میں مجلسوں سے چی مکمل کر دے نہیں اینج کابے دی دیوار نلتوارڈا میرا نبی کھڑا ہے حسن حسین دا پاک نانا کھڑا ہے ایک بندے نے انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا پتر ابراہیم تیرا مر گیا ہے تُو ہون گیا ہے اوٹر جنہوں تسی اردو چینو آدھے ہیں اب تر کیا تُو ہون گیا ہے اب تر یعنی تیری ہون اولاد کوئی نہیں رہی تیرا جانشی کوئی نہیں تُو دنیا تے اکلہ رہ گیا ہے کل تیرا وارس کوئی نہیں حسن حسین سرکار محمد مصطفیٰ سوچی ہے جو پہلی نبیہ تجدہ تانے آئے میں نے آئے سوال آئے اللہ کیا جواب آپ دینا ہے اے میں سرکار اچھے زبان و حرکت پہ دین دین جو فوری جبریل آیا جبریل آدھا ہے اللہ پہ آدھا ہے میرا محبوب بولنا تو سا نہیں سوال توادے دیونے جواب میں اللہ آپ دینے صدقہ بھائی جی بسم اللہ کروں جنہوں سمجھے ہم نہیں یعنی بسم اللہ کروں اللہ نے آیت نازل کر دیتی اِنَّا عَتَيْنَكَلْ قَوْسَر کہ اے میرا حبیب میں تنو کوسر عطا کر دیتی کوسر تو مراد جناب سیدہ طاہرہ آلمہ فاضلہ غیر مولمہ سینڈ کون میری پاک سینڈ پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ درود پڑھو ایک باری بات جماعت پڑھو اللہ ہمان صلی علی محمد و آل محمد بہت بڑی فضیلت ہے پاک بی بی تے درود پڑھنا ایک باری فیر بات جماعت درود پڑھو اللہ ہمان صلی علی محمد و آل محمد آل محمد ابا جی سرکار دنیا تے آکے دسے آ جو بیٹی باپ آستے رحمت بن گئے ہوں دی یہ حقیقت بات ہے نا جی پروردگار دی طرفوں اللہ پاک رحمت بنا کے بھیج دائے باپ آستے بیٹی تو آپ حساب لنیں جو تورہ نبی کیا ہے پھر پتہ لگے گا عظمت سیدہ کیا ہے اللہ قرآن چاہ کیا وَمَا عَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ جیڑا آلِمِينَ اَسْتَ رَحْمَتَ اَوْدِ اَسْتَ جیڑی رحمت بن گیا ہے اوہ جنابِ سیدہ فاطمہ ظہرہ بہت بڑا مقام ہے نا جی اللہ نے بیٹی عطا کی تھی اس تانے تو بعد وحیدِ مطابق میرے نبی نے اپنی بیٹی دہ نارکھے یا فاطمہ فاطمہ دا میں نا آگ سے بچانے والی بندہ ایک کر آیا سرکار دے کول اُسا کیا سرکار تُسی یا کیا ہے میں اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں بول دا میرا کوئی بھی عمل آپنے کولو نہیں ہوندہ میں اُوا کرنا وَمَا جَنْتَ كُوِنَ الْحَوَا میں نُتَقْ بھی نہیں کردہ اُو دی مرضی تو بغیر اے جیڑا تُسا آپنی پاک بیٹی جیڑی اللہ توانو عطا کیتی ہے اے دا نا تُسا آپنے کو رکھیا ہے یا اے بھی اللہ کیا ہے سرکار فرمایا ہے میں نا نہیں رکھیا جس دیتی ہے اس ناوی نال نازل فرمایا ہے اس ناوی نال نازل فرمایا ہے اس بندے سوال کیتا ہے سرکار فاطمہ نہ آئیں اللہ کیوں مقرر کیتا ہے تو اڈی پاک بیٹی آستے تو سرکار محمد مصطفیٰ دے مو جیڑی گال نکلی ہو سکتا ہے مومن خوش ہو جان گال سن کے تو سرکار فرمایا اِنَ اللَّهَ فَاطِمَهَا وَشِيَتِهَا وَزُرِّيَتِهَا وَحُبْمِ حُبِّحَا وَعَنَنْنَار سرکار فرمایا اے میری او بیٹی ہے پروردگار نے اے دی اہدِ بیعتے اے دی شیعاتے اے دی محبہ دے دوزک دی اگنوں حرام کر دیتا ہے جا گیا یار جی بسم اللہ کرن اس ساستے اللہ نے اے دا نا رکھیا ہے فاطمہ یعنی آگ سے بچانے والی اے ایک روایت ہے جاڑی سرکار امام محمد باقر علیہ السلام توں محمد و آل محمد ابن جی محمد ابن مسلم سکفی راوی نے اکثر تفسیر جنیاں قرآن پاکنیاں لکھی ہیں انہا آتائینہ کل کو سر تفسیر کبیر بڑا واضح کر کے سرکار دی حدیث نے اس لکھی آئے کہ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام تے یہ سوال ہویا جو تواڑی دادی دا نا فاطمہ کیوں رکھیا گیا ہے سرکار فرمایا اگر سنو نہیں تے پھر سنو لے میں شردہ میدان ہو سی ایک رستہ ہو سی جیڑا دو زخدے پاس سے جاندہ ہو سی ایک رستہ ہو سی جیڑا جنت دے پاس سے جاندہ ہو سی تو سرکار فرمایا اللہ جیڑا دو زخدے پاس سے راستہ جاندہ ہو سی او دے کنارے تے سامنے ایک نور دا تخت بنوا سی جا گیا یار تھوڑا جا جنہوں عظمت ہے سیدہ تے جنہوں خوشش ہوندہ ہے اے اینج کر کے نور دا اللہ ایک تخت بنوائے گا ایک ممبر بنوائے گا سرکار فرمایا اس ممبر تے میری دادی تشریف فرما ہوئے گا دادی سیدہ تاہیرہ حسن حسین دی پاک امڑی حالت کری ہوئے گی جی میں شردہ سرکار فرما دے نے ہر بندے دی پہشانی تے کج نہ کج لکھے آوے گا اے احمد تھا نا جی احمد تھا پہشانی اے دیتے کج نہ کج لکھے آوے گا کسے تے لکھے آوے گا مشرق کسے تے لکھے آوے گا کافر کسے تے لکھے آوے گا مسلمان کسے تے لکھے آوے گا مومن کسے تے لکھے آوے گا منافق اے اینج کر کے سوریاں دیا پہشانیاں جو روشن ہوئے گا جو جو بندہ ہوئے گا وہ دی پیشانی تے لکھیا ہوئے گا کسے پیشانی تے لکھیا ہوئے گا محب کہ اے رسول دی بیٹی دا محب ہے تو اس ویلے پاک بی بی سیدہ دی نگاہ ہوئے گی اہلِ محشر تے جدا پاک بی بی دوزخ دے طرف جان دے ہوئے بندے ویکھنگے نا پاک بی بی دی نگاہ پاوے گی ایک بندہ ہوئے گا جدا کسرتنالگونا ماندے وجہ توں اللہ دوزخ دے رستے تے ٹور رہے ہیں فرشتیاں اسنوں نپیا ہوئے ہیں لیکن انہوں دی پیشانی تے محب لکھیا ہوئے ہیں جدا محب تے نگاہ پاوے گا اس ویلے پاک بی بی ہاتھو بلند کر کے آکھنگے یا سیدی تو میرا سردار ہے میں تیری کنیزہ تیرا وعدہ سچ ہے تو منوں بنایا اس ساتے جو تیرے محبہ تے دوزخ دی آگنوں میں حرام کر دیتا ہے میرے اللہ او دے مچھتے لکھیا ہوئے محب پھر وہ دوزخ دے پاسے کیوں جا رہے ہیں دکھ لگے گا اس بندے تے جنہوں عملاتے مانے وہ نہیں بولے گا جنہوں میں شرد تے انہوں بتائے جو حسنین دی ماں ساڑی شفاعتہ سے بیٹھی ہے اس ویلے پروردگار دا آواز آوے گی بے شک اے میری تاہرہ اے میری سچی اے تو بالکل ٹھیک پہ یادی ہے میں انجہ ہی آکھی آئی جو میں تیرے محبت دوزخ دیا گنہوں حرام کر دیتا ہے میری اللہ پھر کیوں جا رہے ہیں دوزخ دے پاسے وہ سوڑے پروردگارہ کھنگے ہکواری حسنین دی ماں نگاہ مار آج اولین تو آخرین سارے جمعنے آج انبیاء مرسلین جمعنے آج اولین تو لے کے بابا جی آخرین جمعنے آج ملائکہ جمعنے آج مرسلین جمعنے آج انبیاء جمعنے آج آدم تو لے کے او دی ساری اولاد موجودے میں اس سستے انہوں ٹو رہے ہیں جو دوزخ درستے تجاوے تم انہوں آکے میں تیری شفاعت من کے انہوں جنت بھیجا اہلِ محشن پتہ لگ جائے عظمت زہرا کیا ہے صدقے واجیب اسم اللہ کروں تو آڈی زندگی ہوئے جی بسم اللہ کر تو آڈی زندگی ہوئے جی محیلس پاک ہو گئی قبول ہو گئی میں اس سستے بھیجیا ہے جی بسم اللہ کروں کہ تُو شفاعت کریں اہلِ محشن پتہ لگ گئے اللہم صلی اللہ محمد آلِ محمد جی بسم اللہ کروں میرے مولا صادق فرمان دے لیں میں شرد دن میری دادی سیدہ اینج آپ نے مومن محب علیدہ کار لینگے جس طرح پرندہ اے پیڑیاں دانیاں جو چنگے دانے وکھرے کار لینگے جس طرح پاک بی بی آپ نے محب چون لینگے تے علیدہ کار لینگے سارے محب ٹرنگے مولا باکر فرمان دے جنت دے پاسے جدا جنت دے دروازے تھی ہم انگے نا اُس ویلے اللہ دی طرف ہوں پاک بی بی دے شیعہ دے دل لچ اے اللہ ہی بگال رکھے گا اللہ آپ جو او رک کے دروازے تے آکھنگے میرے اللہ اس دنیا دے وچ ساڈنال دے نفرت کیتی گئی سانو دے ہر لے آزنا سانو کافر تا کھا گیا دیواراں دے لکھیا گیا گیا کافر نے سبی اگران چاہ گیا کافر نے اے نا سانو کافر آکھیا اے نا ساڈنال دشمنی لائی ساڈے تو ظلم کیتے ساڈے پانی بند کرائے گئے ساڈے ہکے پانی بند کرائے گئے اے نا ساڈنال دشمنی لائی رکھی اس وجہ تو جو اسی پاک بی بی دے شیعہ اسی پاک بی بی دے محبہ میرے اللہ بس اے اجر سانو جنتی لبن ہے پروردگار فرماسی آواز آئے گی پروردگار فرمایے گا نہیں یہ چھوئی رک جاؤ ایک وری اے اہلِ محشر چھ نگاہ کرو تسی میری کنیز سیدہ تاہیرہ دشیعہ ہو او دے محب ہو ایک وری تسی اہلِ محشر چھ نگاہ ماؤ اے نا جنتوانو کوئی ایسا بندہ نظر آوے جس توانو اس وجہ تو جو اے پاک بی بی دے شیعہ ہے کالے کپڑے پاکے اے پینا چوجتی لاکے اے اے سویلِ سفر چھے اے ازاداری کر رہے ہیں اس توانو ایک گھوٹ پانی تا پی آیا ہوئے میں اللہ حکم پہ دینا اونو ہی نال جنت لے جاؤ صدقے جی بسم اللہ کرام بجی اے ہے عظمت زہرا کہ اس ویلے کافر مشرکت منافق دے علاوہ کوئی نہ روے گا جس بندے پاک بی بی دی وجہ تو کسے نوے ایک لکمہ کھانا بھی کھوایا ہوئے گا پروردگار فرمائے گا جاؤ ہاتھ ناب کے جنت لے جاؤ یعنی مومن دے ہاتھ مولا پہ فرمائے دے اللہ شفاعت دے دے گا جی بندہ اس تحسان کی تا ہوئے گا پاک بی بی دی وجہ دوں اے تو اڑا لنگر پکانا اے تو اڑا رستے چھویلہ لانا ایک چھوٹا عمل نہیں پروردگار نو بڑا پسان دے پروردگار فرمایا جس ایک گھوٹ بھی توانو پہ آیا ہوئے پانی دا مک وجہ میری کنیز سیدہ زہرہ ہوئے او دے پتران دی وجہ دوں او دیا دھییاں دی وجہ دوں جیسے بندے دے دلچ ارمان آوے جو رسول دی ایک کی دی جی دنیا دھ رون دی دل گئی جی بسم اللہ کرہ توانو پتر دی آیاتی ہوئے جتنے ازادار بیٹھے ہو اس ویلے بابا جی توانو درمیان بیٹھا اسی رات رون اللہ امام توانو پکت دا امام ایتھے بے اللہ جانے کی دے مونڈے نرات رون دا اسی کیوں دادی دی پھوڑی یہ وارس جو ہویا پھوڑی دا تے مجود ہوئے گا میری بھی قبول ہوئے توانو بھی ازاداری قبول تے منظور ہوئے رسول دی ایک دھیئے دروازے تے رک رک کے دستاری آئے میری دھیئے دی عزت کے آئے عظمت زہرہ نو مد نظر رکھ دیا ہویا نا مسلمانہ چٹے دن روشنی دا سمان چاہے اب جی چٹے دن روشنی دا ایک ایڈی سونی ایک کمینے دستگ دیتی ہے نا کہ پاک بی بی دے دوے ہاتھ پاس ہے دیا لگے رو رو کے آ دی آئی بزا سہارا دے میرا موسن شہید ہوگے کریں ہائے تیرے جی بسم اللہ کرنا تو آڈی ہائے آتی ہوئے نہیں رونا ہم دا ہائے تو آڈے واسی چھے ہائے کر دیو وہیں وین کر کے رونا پاک بی بی آلیا سینڈ دے سنتے اگر دوا لینی ہوئے نا پاک بی بی آلیا دی دے وین کر کے رویا کرو جیڑا اینہ دے گم جو رووے نا انہوں اپنے گم آج نہیں رون دیں دے کوئی ایڈے کریم نے جیڑا اینہ دے پوڑی تے بھی آوے جھولیاں بھار کے ٹور دیں اللہ جانے کتے بونڈے نا بیٹھا ہو سی تے آیا حسرتی ہوئی ہے جو کوئی تو ہوئے جیڑا منو میری دادی دا پرسہ دے وے میں ایک کو دھی رسول دی رسول دے جان تو بات بابا جی ترینمے دن زندہ رہی ہے یہ ترینمے دن بی بی بہت ہو کھے کٹن اور میرے تو سوال کرو کی میں دے دن کٹنے ہو سکتا اشارہ سمجھ جاؤ یہ ترینمے دن دے ویچے رسول دی اکلی دھی سجے ہاتھ نہ تسبیح نہیں پڑ سکتا سجے ہاتھ نہ تسبیح نہیں پڑ سکتا اے بابا جی پہلو زکمی ہاتھ پاسے تے پسلیاں ٹوٹیاں دیواران دے سہارے کنیز سزا دا سہارا دھیاں دا سہارا لے کے بی بی اٹھ دی آئی زیادہ میری سینٹور نہیں سکتی کیونکہ جیڑے میڈیکل نہ تلق رکھ دینا انہوں پتہ ہے پسلیاں دی درد کتنی ہوں دی اے سانس بھی بندہ اوکھا لیند ہے اے ترینمے دن بہت اوکھے کٹن تے ہر وقت بی بی دی آوازی ہوں دی آئی آنا بابا امت احسان ویک صدقے واجی بسم اللہ کران ترینمے دن بہت اوکھے گزرین بابا جی اوکھے دن گزارے پاک بی بی نے اے مولا علی سرکار نو پول بلا کے اکیا میں آنا مے گیرے مولما میں رسول دی دھییاں میں او آج دے اس تے رسول اٹھ کے کھلو جاندائی میں جان دیاں میرا وقت مو گیا ہے میں چند وسیطہ کرنا چاندیاں اترا نو کنگیاں پھیر کے تیار کر کے اکیا جاؤ نانے دی کبرتے تو جا کے اکھو نانا سڑی ماں ڈھیر بی مارے بس بابا جی تو اٹھ خیال اچھے میں وین کر کے ایک کو وین کرنا ہے تو اجازت لو ہوا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے نیمال تا ٹائم قریب آ گیا ہے اے جیدہ ہم بی بی نے پترانو بھیجیا ہے نا تو سامنے با آیا ہے فاتح خیبر نو فاتح خندق نو جیدی تلوار تو اربو عجم گوک زدائی لیکن اس نانے دی بابا جی با اپنے بھیرا محمدی امت دی خاتر تلوار نہیں کٹی ایک کو ایک حکمت آئی جو سرکار نے دسی آئے جو میں میدان دا شیر نہیں میں سبر دا بھی شیر آئے علی نے دسی آئے جو سبر سانٹے دے ختم میں اسی سبر کر کے دا سک دیا علی تلوار ذلفتار نہیں کٹی میرے مولان سامنے بہا کے نا آکھا یا آئیلی میں دنیا دوپے ویندیاں میرے بچیاں دا سن چھوٹا ہے ایک میری شگرد ہے جو میرے کول ہم دیئے میرے بچیاں پیار بڑا کر دیئے او دے نا تُساں شادی کرے ہو اللہ توانو او دے وچوں پتر بھی عطا کرے گا جو میرے بچیاں دی بڑی منزل ہے پاک بی بی بابا جی ابباز دی پاک امڑی سینڈ امال بنین سینڈ دی اللہ پاک انہ دے صدقے مجلس قبول ہوئے دے تواریاں مرادنا قبول ہوئے جدا وسیعت کار بیٹھننا دوسری وسیعت ایسی ہے جدا میں کلیاں یاد کی تھی ہے دے آئے نکل جان دیئے اے ضرور اس گلت ہے آئے کرے وہ پاک بی بی فرمایا یا آئی دی میرے مرند بعد میرا اعلان جنادے دا نہ کر آئے میرے مولا فرمایا ہر کسی دے جنادے دا اعلان آئے دا ہے میں کیوں نہ کر آئے دے روک یا دیئے مطے او نہ آوے جس میرا موسن شہید کار دیتا ہے میرے جنادے او نہ آوے جس میرا موسن شہید کیتا ہے جس میرے دروازے تے آگ لائیے اب اجیے وسیعت بکیئے اگلی وسیعت ایس تو زیادہ دردنا کے ہو سکتا ہے کوہ آئے کر دا ہوئے اس ویلے پاک بی بی فرمایا یا آئی دی میری کبر دے پیرا دے جدا پیرے دا نام آیا ہے نا اس ویلے یا آئی دی تڑپن کیوں زہرا تیرے میں کبر دے کیوں پیرا دے وہاں اس ویلے روکیا دیئے ہو سکتا ہے کہ مت کوئی مسلمان میری کبر دے رھومتی نہ کرے نہیں میں سمجھ آ نہیں سکے آپ پیرا دا اے لفظ متے سمجھ ہم دی ہوئے حسن حسین دی مانو اپنی کبر دا اوئی ڈا رہی جڑا حسین و کربلا اسگر دی کبر دا رہی متے نیزیاں آ لے نہ آ ونیان عجب اسیت مطابق میرے مولا علی سرکار نے پاک بی بی دین کبر دے چالی نشان بنائے اتے پیرا دے اندر ہے میرا مولا اچھی آواز نا قرآن پڑھ دا رہی ہے کوئی کبر دے قریب نہ آوے جنہ نو عجبی یقین نا ہوئے جو مسلمان ظلم کر سکتے ان کے نہیں جاؤ کرو بلا ڈا محرم دی جنہی کروے لے بیکھو انہی ظالمہ حسین دیاں پسلیاں گھوڑیاں دیاں زمبانہ ترور چڑھیاں اللہ شاپا مال کرنے آ رہے جی بسم اللہ کران تو آڈی حیاتی ہوئے جیڑی اکھ پی رون دیا اپنے گمج کا دے ہی نہ رووے اب آجی پتر ٹورن نا میری سینڈے مقامہ دے وین شروع کران نانے دی کبر دے آگئے دووے پتر نانے دی کبر دے بیٹھے اب آجی بڈے پتر دا نا حسین چھوٹے پتر دا نا حسین اے او دووے لادلے پتر نے میرے نبی دے جنہ نو مونڈے تے بہا کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کران دائی اے اینڈ کر کے کبر دے کول بیٹھ کے نا نیزرہ کبر جبہ رہا تے کبر جبہ پر یہ جواب نہیں آیا اس ویلے حسن مولا آدھے نا حسین توں نانے دے زیادہ قریبے نلے حسین آدھے حسن توں امین ہے نا میں غریباں تے نو کی پتہ ہے جو گربت کی مدس ہی دیئے میں دستاں جو اس ویلے میری ماں غریبے اے امی کبر دے کول آکے بے کے نا کبر دے ہاتھ راکے نا تے رو کے میرا حسین مولا پہ فرمان دائے نانا اون حسین جیہ گریب پہ بلان دائی ایک وری کبر چو باہرہ اے امی کبر حلی نا حسین مولا دی آواز آئی نانا سڑ دو لے نا رو رو کے حسین آدھے نانا ناز مناور نہیں آئے نانا سی دستایاں سڑی ماد کمر جھگ گئی ہے سڑی ماد پاسا زکمی ہے سڑی ماد عباد سفید جی بسم اللہ کرا یار کرے ہو ہائے توڑے مذہبے چاہے دے ایک ویڈ کرنے دے جا سلوہ جتنے زدار بیٹھے ہو حسین آدھے نانا میں تنوں دسان درے باد کیا ہوئے حسین آدھے نانا جدہ تو دنیا دیا ہے اسے درنو لوگ سلام کر دیا ہے نانا جدہ تو سا دنیا تو گئے ہو اے نازالمہ سڑ دروازے نو آگ لائیے تیری دین چوب کر کے ڈٹھے اے نا دروازہ بلدہ سڑی ماد سٹے آئے سڑا پھرا شہید گیتے سڑی ماں نے چوب کر کے ڈٹھے حسین آدھے نانا سڑی ماں ویندی رہیے اے نا ساڑے باپی علی دے گالے جب پھلنا دہار پھایا ہے سڑی ماں نے باپی دا کمر بند نہ پھیا ہے بے ظالم پھلنا دہار میری ماں دے ہاتھ ماریا ہے بابا جتنی دیر ہو گئی ہے سڑی ماں تسبیل نہیں پڑ سکی یار جتنے عزادہ روجی میں جو حسین پڑھتا ہے رسول دی کا برحل دی آئی ہے حسین آدھے نانا سڑی ماں کا نیزہ نلو دربارج گئی ہے جس دربار ہے تو سا بادشاہ بان کے بہند سڑی ماں گئی ہے تیرے نوکر حس دے رہے ترے گھنٹے گھلر گئن سڑی ماں دیا چا چا سلیمان پوچھتے سئیے اہون میں تھاک بہیاں اُس ویلے سلیمان کیا آیا کرو رسول دی دی یادن کیوں آئیے سڑی ماں نے تیرے ہاتھاں دی لکھی ہوئی بابا تہری رکھے رکھی ہے آگ کیا آئی جوئی میرے بابا لکھ گئی ہے میرا ہاک چٹے ہو اس دالا وہ ہاک دے ورن دے بجائے نانا تیرے ہاتھ دی لکھی ہوئی دے پردے کار کے زمین دے سٹے ہیں ایک کمین آدھا ہے اُس ویلے تیرے بابا روپتا ہے کوئی نہیں جا لکھتا گیا ہے میں لفظ سستیو نہیں بودیا جو میری زبان جو بولنا زیب نہیں ہے ایک کمین آدھا ہے اُس ویلے تیرے بابا روپس سمجھیں کوئی نہیں جو میں کہے پہ لکھتا اُس ویلے روکے آدھا ہے چالو پھتا چلیے آج میرا بھی کوئی بھیرا ہوئے صدقے بھائی جی بسم اللہ کرا اُس ویلے آدھا ہے کوئی میرا بھی بھیرا ہوئے ایک کمین آدھا ہے نسو نہیں مرنا کوئی گواہ ہی تلیا اُس ویلے میری سین اپنے دمہ پتران دے سرنا دے ہاتھ رکھا ہے بی بی آدھا ہے ایک ہوئے جیڑا میرے بابی دنال مبالج گواہ بانکے گیا ہے دو آبی ہوئے جیڑا میرے بابی دا گواہ بانکے گیا ہے ایک کمین آدھا سن نہیں مننا اے تیرے سکے پتران کوئی مدینے دا پدور گئی تلیا اُس ویلے تڑ پیئے سنڈی ماں ترورو پییا دیئے مینڈے پیو دا تکھا تا اَسْمَا لَگِ دَئے کَانُونِ اُدھے بدلہ نہیں حق نہ پیادے صدقے بھائی جی بسم اللہ جی بسم اللہ کرا نئی نئی شرم گرنی یار جدہ چوتھے ویند تے حسین آیا ہے رسول بھی کبر پھٹیے کم مرتائی بہر آیا ہے اے میں گالج بائی باگی آدھایا ٹور جو گھر ماں مر گئی جی یار دوسرہ سکوں نہ سنے حسین دے حسین سکوں نہ نہیں سنے سر تو امام میں لے گئے گرے بان چاکوئے پیرا چنلین کوئی نہیں بھول گئے اٹھ کے گھر دے پاس سن سن عبداللہ صحابی رسول آدھے اوصل میں پران بھی پڑھ دا جدہ مدینے دی زمین حل لیے آدھے میں کہ لگ دے کیا مطنیاں نہ لیے آدھے میں قرآن باندھ گیتا ہے جو رسول دی کبر دے بان کے دوا کرا آدھے میں بہر آیاں آیاں نہ ہو ونیاں اوہ بھج دیاں دیاں جنہ دار سول رن برداشت نہیں کر دا آدھے گیڑیے نہ لائے نہ لتھیاں یہاں سر دے وچے خوا کے امام میں لتھے ہوئے ہے آدھے کیاں سردار دے بھتروں کیامت نہیں آگئی ہے آدھے لکیامت نہیں آئی ہے ہٹ جاں سانوں جگیاں بی بی پالا نہ لے مار گئے صدقے وائی جی بسک ملا کراں آیاں پڑی آیاں تی ہوئے ہر اکھ خیروں دیئے ہیں یا امام میں زمانہ آئے نہ تیرے ہم فرما ببالی میرے مولاد نے سٹھ امام مار گئے ہیں عبداللہ آدھے میں بہنداریاں ستمے قدم تیئے ہیں حسین مود بھار میں تیت جھان پی ہے حسن جو آکے ودی ہے حسین دیا وعد آئی ہے حسن اکواری وعدیاں جدہ حسن واپس آیا ہے کولا کیا دے میرے نڑ پول میں تیرا گریب بھیرا حسین آدھے توں کی میں گریبے آدھے میں جگریبا میرے جنادے چو بھیڑا تیر چھکڑے آنا کرییا رہا ہے جڑا جے تک بھی ہائے نہیں پیا کردہ میرے جنادے چو میریاں بھیڑا تیر چھکڑے آنا رنہ حسین درو کے آدھے چھکتے لینے آنا آدھا جدہ میری واری آئی ہے اوہ سویلے آ لیاں دے ہاتھ بد صدقے بھائی صدقے جیب سملا کراں یار جتنے عزادار بیٹھیوں میں اسے بیڑا سے میند کی تیئے مات تم ضرور کریا ہے آلت گیڑی ہے گوشل دے کفنویاں نایدہ میری چھین آر یا دری کسمت گوشل آزد پانی لبا واقع کفن سونا ملیا آلیکول مجودان کوئی کسمت میرے مولا حسین ڈی جدہ حسین ڈواری آئی ہے نا کوئی کفر بوا منالا نا کوئی گوشل دے منالا نا کوئی جنادہ چا منالا گوشل دے کفنویاں نباری میتی آر اگر ہم جاوے میں تحائی جو بغی دی آلیکل میں مولا سرکارہ آئی شاہئے میرے مولا حسین ڈی آؤ میرے پوٹرو آؤ آؤ میری عویدھی، آؤay میکوگو لاؤ روننآ包اری فانت دے گھر تر رہ رو پیا دے مون دیکھ کے نعوڑ کریمہ تم یاد تیرے مضحہ بیچائے دے رو رو کے پیا دے مون دیکھ کے نعوڑ بڑی دا بند کفن دے اب خولے دا موڈے کھنگے ناہنایاں بڑے دا بندے کپنے دے آپ کھولے دا جیڑا ہاتھ پاسے تو نئی چیند اوہ ہاتھ میں آپ حجیب سب لگ رہا جس میں ناستے میرد کی تیئے ایک کو بکرہ پڑھ کے اجازت لہاں جیدہ دھییاں پترہ روڑا شنو کی تیئے علی مولا تو برداشت نہیں ہویا جیدہ گلی چائن سامنے سلمانے محمدی روندہ نظر آیا سیدہ دے سلمان کیوں پہ روڑیا آدھے مولا کے کرا جدہ دولو آیا ملنہ سے چار بد معاشرہ ستجھ بھی دینا انہ کے جا کے اب الحسن سڑا پیغام دیوئے سیدہ دے کیڑا پیغام سلمان آدھے اکھتے گوھوں کے آدھے پیانا بھنجیا کے حسن دے بابے کو حسانگی میں قرض لہائے دے ماریہ ساڑیاں مردہ کو ماتمِ حسین دوا دوا ہے میرے مولا ہے میرے مولا امام زمانہ پروردگارِ عالم سارے دن دیجڑی ازاداری لنگر نیاز ازاداران دا پرسا زاکرین علماء کرام دی بڑھائی میرے بھرادی ساری محنت اپنے بارگاج پروردگارِ عالم قبول تے منظور فرما بگت دے امام امام زمانہ قائمِ آلِ محمد بقیات اللہ حجت اللہ تواتِ حضور مولا پیش کرنے یا قبول تے منظور فرما اس نوکری دا صدقہ اس ذکرِ پاگ نیاز دا صدقہ بانی امائلس زاکر دلبر حسین نمولا منظوری عرزہ کرمنا زبانِ تصحیر پیدا فرما جڑیو دے عزیز و قربہ بالخصوص ہو دی والدہ دوال دنیا دو جا چکے نمولا اس دا سواب عطا فرما اتنے حاضرینِ محفل مومنین و مومنات آئین مولا قبول یہ دہ ٹائمیں اپنی دادی دے دکھے پاس دواستہ تمام دیا حاجات کا بھول مولا سوائے اپنے دادے حسین تے اپنی دادی سیدہ دے گم دے سوا کوئی غم نہ بکھا مولا کسے کمینے دا محتاج نہ کری مولا اوقات تو زیادہ کوئی بھولا نہ نازل فرمائی رحیمتِ کریم اللہ ہر میدان سبر تے حمد تے طاقت عطا فرمائی عزت عطا فرمائی انہ دیاں نسلہ دی عزت عطا فرمائی انہ دیاں عزت نہ مخوض فرمائی رحیمتِ کریم اللہ کسے کمینے دا محتاج نہ فرمائی پروردگارِ عالم اپنی کنیز سیدہ تاہرہ عالمہ فاضلہ غیرِ مولمہ سیند دواستہ ساڑے حقیقی بارستہ جلزہ جلزہ اوقات فرمائی اس نازل کے دور ساڑے حقیق سلامت رین سانو حالتِ ایمان تے مہت عطا فرمائی سالعین اور منشور فرمائی رحیمتِ کریم اللہ شرے شیطان توں شرے دشمناتوں شرے بابا جی شریکاتوں پروردگار سانو ہے سارے امونانوں محفوظ فرمائی رحیمتِ کریم اللہ اپنے دردِ زبا کے ستردہ محتاج نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیہ کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلی آبائی فی حازہ ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیلے ونہا ولیاں محفظہ وقاعدہ مناصرہ ودلیل مہینن حتاو تسکینہو انزکتو آمین وطمتیہو فی خطویلا یا رب محمد والے محمد صلی علیہ محمد والے محمد لہما اجل ولیہ کل فرج لہما اجل ولیہ کل فرج ربنا تکبلتوا مینائنہ کا تصمیر علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی دہکے یا علی بحق فاطمہ دہرا وابوها وابالوها وابنوها برحمت کا یا رحمہ الرحیم اللہم السلام